مختلف زبانوں میں نسل میں کلچر میں ہم نے اپنے آنکھ رسول اللہ کی امت کو تقسیم کر دیا اور نسلی برکری یہ اصل میں چند لوگوں کی سازش تھی چند سرمایہ داروں کی اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا اپنے ذاتی انہ کے لیے ذاتی انہ کے لیے ذاتی اقتدار کے لیے مسلمانوں کو طبقات میں ٹکڑیوں میں تقسیم کیا امیر اور غریب کی تقسیم اللہ نے اس کو تقسیم نہیں مانا رسول اللہ نے یہ تقسیم نہیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ابو جہل کو جو بڑا سردار تھا ابو لہب کو جو بڑا سردار تھا عطبہ شیبہ ولید کو جو بڑے بڑے سردار تھے ان سرداروں کو خودکار دیا اور غلام خادم بلال حفشی کو اپنے سیرے سے لگا لیا بلال حفشی کو سیرے سے لگا لیا سحیب رومی کو سیرے سے لگانے والے سلمان فارسی کو سیرے سے لگانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسحابات کا درس دیا کہ دیکھو سلمان فارسی ایران کر رہنے والا عجبی ہے لیکن رسول اللہ کے سیرے سے چپتا ہوا دیکھو بلال حفشی اگرچہ عجبی ہے عجبی وہ ہے جس کے زبان عربی نہ ہو دیکھو بلال حفشی اگرچہ حفشی ہے عربی نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے قدموں سے بابستہ سحیب رومی اگرچہ روموں سے ہے عجبی ہے عرب نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے سینے سے چمٹے ہوئے ہیں دامن رسول میں پناہ دیئے ہوئے ہیں یہ رسول اللہ نے مسابات کا عظیم دست دیا افسوس یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت نسلی دنیا دو پر نسانی دنیا دو پر علاقائی دنیا دو پر کہیں نسلی تفریق ہے کہیں علاقائی تفریق ہے اور کہیں زبان کی بنیاد پر تفریق ہے لیکن میرے عزیز ہم بطن اللہ تبارک و تعالی جلد جلالہ و اکمان والہ نے آپ کو خیر امت کے لقب سے چل فراز کر بہت آپ بہترین امت ہو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے کا بھی حق دیا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ خیر امت کے بہترین امت کا لقب عطا کر کے رسول اللہ کے غلامی کا شرق آپ کو ملا بہترین امت کا لقب ملا یہ لقب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جلد جلالہ و اکمان والہ نے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہیں پاکستان کی حالات پر جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کا نقشہ اکثر بدلہ ہوا ہے چند خاندان ہیں پاکستان کا نقشہ بدل گیا پاکستان ہم نے اس لئے حاصل نہیں کیا تھا چند بڑے لے بڑے بڑے زمیدار انگریز کے چھوڑے ہوئے جاگیردار اس ملکی زمینوں پر قبضہ کر لے اور ہاری کسان مجدیر بلک بلک کر مر جائے اور زمیدار اپنے عیش اور عشرت کے محلات تعمیر کرتا رہے پاکستان اس لئے نہیں بنایا تھا پاکستان اس لئے نہیں بنایا تھا کہ چند بڑے بڑے وڑیرے قوم کی اور ملک کی دولت کو روٹ کر سرمایہ کو یہاں سے روٹ کر رشوتوں کو لے کر غریبوں اور مسکینوں کا خون چوز کر غریب عوام پر ٹیکسوں کا بورڈ ڈال کر رشوتیں لے کر دینوں نے ملک سرمایہ کو منتقل کر کے انگلستان میں اور فرانس میں اپنے محلات تعمیر کریں اور اپنے لئے بڑے بڑے زرعی فارم خریدیں زرعی زمین خریدیں پاکستان اس لئے نہیں بنا تھا پاکستان اس لئے نہیں بنا تھا کہ چند متھی بھر سنعتکار مزدوروں کے حقوق کے غاسب بن جا مزدوروں کو ان کا حق نہ دیں آج کوئی لیبر کونسی نہیں ہے دین برس پہلے جو پارٹی اس ملک میں برسر اقتدار آئی اس پارٹی نے جو پیپلس پارٹی کے نام سے کام کر رہی تھی مزدوروں کے حقوق کی چنپین تھیں غریبوں کے حقوق کے سب سے بڑے دابیدار ہوئی تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مزدوروں کو ان کا حق دیں گے غریبوں کو ان کا حق دیں گے اور پاکستان کے شہروں کو پیرس کا نمونہ بنا دیں گے پاکستان کا کونسا شہر ہے ہر شہر کو آپ دیکھیں تو مہنج و دڑوں کا نمونہ پیش کر رہا ہے کھندارات ہیں انہوں نے اپنے محلات لندل میں تعمیر کر لیے اور پاکستان کے شہروں کو بیران مردنے یہ ہے پشری حکومتوں کا دقشہ ماضی میں ان حکومتوں نے غریب عوام سے ان کا لقمہ چھینہ بجلی پر ٹیکس اس لیے بڑھائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام کو لوگوں کو بجلی جلانے کا حق نہیں ہے ان کو چاہیے کہ یہ ایک صدی پہلے واپس جائیں اور چراب جلا کر اپنا کام کریں ائر کنڈیشن بجلی کے پنکھیں اور بجلی کے اخراج آپ صرف بڑے لوگ دے سکتے ہیں اس لیے ٹیکس لگا دیئے تاکہ لوگ باہ ان ٹیکسوں کے نیچے تک جائیں اور بجلی اور آران تھوڑا بہت بھی جو گرمی کے زمانے میں پنکھوں کے ذریعے سے ملتا ہے اس سے بھی وہ محروم رہیں یہ ایک سازش ہے آپ نے دیکھا کہ اسکول کی فیسیں بچوں کی فیسیں اس کے ساتھ ساتھ کھانے اور پینے کی ضروریات زندگی کی چیزیں پیٹرول ٹرانسپورٹ یہ سب اتدا مہگا کر دیا گیا کہ اب غریب کی دسترس سے متوسط درجے کی دسترس سے بہت اب اس ملک میں وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں صرف اگر جینے کا حق ہو تو امیروں کو صرف جینے کا حق ہو غریب کو جینے کا کیا سانس لینے کا بھی حق نہ یہ اس طرح سے ان لوگوں نے حکومت کی آپ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم نے امریکہ اور یورپ دیکھا ہے ہم یورپ اور امریکہ میں پروان چڑھے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ملک کا نظام حکومت کیسے چلایا جاتا ہے ہم اس ملک کی حالت کو صداق دیں گے لیکن میرے عزیز بھائی میرے عزیز نوجوانوں ان لوگوں نے جو امریکہ اور یورپ کی انیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے وہ آپ کے لیے یورپ کی انیورسٹیوں سے والدین سے اور مختلف یہودی اور عیسائی اداروں سے وہ نسخہ جو لے کر آئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے مسائل کو حل کر دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ تین سال کے عرصے میں جو نسخہ وہ لے کر آئے تھے آپ کے اور ہمارے لیے اس ملک کے لیے وہ نسخہ اس ملک کے لیے تارگر نہیں ہوا وہ ناکام ہوئے وہ ناکام ہوئے ایسے ناکام ہوئے کہ دل آخر انہی کی پارٹی کے صدر نے ان کو نکالا اور یہ وہاں سے بہت بیابر ہو کر کرے کچھے سے ہم نکلے یہ وہاں سے نکالے گئے ناکام ہوئے اب یہ اپنے ناکامی کا پردہ چھپانے کے لیے مظلومیت کا رولہ روتے ہیں ہم مظلوم ہیں بتاؤ جی صحیح کہ ملک کا وزیراعظم کہ وہ پارٹی کہ جس کو نکالا گیا وہ مظلوم ہے یا اس ملک عوام مظلوم ہیں اس ملک عوام مظلوم ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ مظلوم ہیں جن پر ظالمانہ ٹیکس لگ گئے وہ عوام مظلوم ہیں جس غریب ہاری کو تو وقت پیٹ بھر کر روٹی میس کر نہیں جس غریب مظلوم کو دو ہزاروں کا مہینہ جس کی عام ادری ہے جو پیٹ بھر کر کھا نہیں سکتا جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا ان کو کپڑے نہیں پہنا سکتا ان کا لقمہ چھین لیا ان کے کپڑے چھین لیے ان کی عزت و عابر کو نوٹ لیا قوم کی غیرت تو پچھری حکومتوں نے یہودیوں